موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل بیکنگ اینڈ کوکنگ ویت می میں ہوں صدف آفشان اور آج آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردستی چیزی چکن ریسپی سب سے پہلے تو جی میں نے ایک کلو چکن لے لیا ہے اور یہ بونلس چکن ہے میں نے اس کو کیوبز میں کٹ کر دیا ہے اور پیچس کو بلکل نارمل رکھا ہے سائز کا اگر آپ لوگ چاہے ہیں تو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک بول کے اندر 200 ml کریم لے لی ہے اور میں نے ٹیٹرپیک کریم یوز کی ہے ساتھ ہی ہم اس میں 2 ٹیبل سپون چیز کا ایٹ کر دیں گے اور چیز ڈالنے کے بعد ہم اس میں 1 ٹیبل سپون بلکل فریش بسی ہوئی کالی مرچے ایٹ کر رہے ہیں کُٹھی ہوئی لائل مرچے ایٹ کر رہے ہوں میں اس میں 1 ٹیبل سپون ساتھ ہی ہم اس میں 1 ٹیسپون وایٹ پیپر ایٹ کر رہے ہیں سفر تilly یہاں پر ایٹ کر رہے ہوں میں اس میں 2 چمچ صفید تілوں کے بعد ہم اس میں gee 해야ر پاوڑر ایٹ کر دیں گے 1 ٹیبل سپون گارلک پاوڑر 1 ٹیبل سپون گارلک پاوڑر ایٹ کر رہے ہیں ہم اس میں پارسلے ایڈ کریں گے پارسلے بلکل اوپشنل ہے ون ٹیبل سپون پارسلے ڈالنے کے بعد میں اس میں ٹو ٹیبل سپون گریٹڈ چیز ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر میں چیڈر چیز کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو کوئی اور چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے چیڈر چیز کو ایک ادوکش کی ہلپ سے اچھے سے گریٹ کر دیا ہے اور گریٹ کر کے ہی ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے بس صرف دو ہی چمچ ہم نے اس میں ایڈ کرنے تھے ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے تمام جو مسالے ہیں وہ اچھے سے کریم چیز دہی اور کریم کے ساتھ مکس ہو جانا چاہیے کہیں پر بھی کسی بھی مسالے کا لمس نہیں رہنا چاہیے تو بس یہی مسالے تھے ابھی ہم اس میں کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں اس میں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہیں تو اس میں بٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ملٹیڈ بٹر لیکن وہ روم ٹیمپریچر پر کر کے کچھے گا بہت زیادہ گرم گرم اس میں بٹر آپ لوگوں نے ایڈ نہیں کرنا ہے تو جی میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایڈ کر دیا ہے ابھی میں اس میں ٹیبل سپون سالٹ کے ایڈ کر رہی ہوں سالٹ آپ لوگ اپنے ٹیس کے اکاورڈنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں کریں چیز ایڈ کیا ہے وہ بھی سالٹی ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کے حساب سے اس میں نمک ایڈ کریں تو یہاں دیکھیں چکن کو جو میں نے کیوبز کیا تھا اس کے اوپر میں دو چمچ سرکا ایڈ کر رہی ہوں اور سوئے ساس ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون اگر آپ لوگ چاہیں تو سرکا اور سوئے ساس کو ایڈ کر کے اس کو تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن میں اس کو ساتھ ہی اس میں مسالے ایڈ کر دوں گی جو میں نے میرینیشن تیار کی ہے تو یہاں دیکھیں جی ہم نارا جو چکن ہے اس کے اوپر سرکا اور سوئے ساس ڈال دینے کے بعد ابھی میں اس میں جو میں نے مسالے کا جو بیٹر تیار کیا ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گی سارا مسالہ میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے چکن کے اندر اچھے سے مسالہ رچ جائے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو پھر میرینیشن کے لیے ہم رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو تقریباً ایک گھنٹہ ہم نے لادمی مرینیشن کے لیے رکھنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں بونلس چکن کو استعمال کیا ہے تو مسالہ اندر تک رجنا چاہیے اگر چاہیں تو اس کو آپ لوگ اوورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس سے اس کا فلیور اور زیادہ انہیں ہو جائے گا لیکن میں نے اس کو ایک گھنٹے کے بعد بنا دیا تھا تو چلیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ابھی دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس کو فریج سے نکال لیا ہے اور اس کو بیمبو سٹکس کے اوپر اس طریقے سے لگا دیا ہے میں نے تقریباً ایک سٹک کے اندر پانچ سے چار بوٹیاں اس میں ایڈ کی تھی آپ لوگ اپنے مرضی سے اس میں بوٹیوں کو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک الیکٹرک پین لیا ہے جس کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے اور ابھی میں اس میں کوکنگ آئل ایڈ کروں گی تقریباً دو چمج ٹو ٹیبل سپونڈ کھوکنگ آئل ایڈ کر دوں گی اگر آپ لوگ چاہیں تو ادھر بٹر پری استعمال کر سکتے ہیں اور بٹر کو بھی آپ لوگ ٹو ٹیبل سپونڈ ایڈ کریں زیادہ نہیں اس کو ہم نے بلکل تھوڑے سے آئل کے ساتھ ہی بلانا ہے تو دیکھیں جی پین بھی گرم ہو چکا ہے اور آئل بھی اس میں گرم ہو چکا ہے ابھی جو ہم نے چکن کی سٹکس تیار کی ہیں وہ اس کے اوپر رقھ دیں گے اور اس کو ہم نے بالکل میڈیوم ٹو لو فلم کے اوپر ہم اس کو پھرائے کریں گے ہم نے اس کو بلکل تھوڑے سے ہی آئل میں پھرائے کرنا ہے بہت زیادہ آئل ہم نے اس میں یوز نہیں کرنا تقریباً پانچ منٹ کے بابر ہم اس کو ٹرن کریں گے تقریباً پانچ منٹ کا ہم نے ٹائم osspe لازمی دینا ہے اور شروع میں ہم اس کو ٹائم دیں گے اس کے بعد جب ہمارا فلیم تھوڑا زیادہ ہیٹ اپ ہو جائے گا تو ہم اس کو تھوڑے دو تھوڑے منٹ کے بعد ٹرن کرتے جائیں گے تو یہاں پر میں نے اس کو پانچ منٹ کے بعد ٹرن کیا ہے تو یہاں دیکھیں اچھا سا اس کا گولڈن سا کلر آ گیا ہے اس کو ہم اگر تین سے چار منٹ کے بعد ٹرن کرتے جائیں گے اس کو ہم نے ساری سائٹ سے گولڈن کلر لے کر آنا ہے اور اچھا سا ہم نے اس کو جب تک یہ کوکٹ ہو جائے اس کو ہم نے ٹرن کر گئے پکانا ہے تو جی تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ لگیں گے بونلس چکن ہے جلدی گل جائے گا تقریباً ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ڈھگ دیں گے تاکہ اس کے پر سٹیم لگے اور سٹیم سے اندر تک جو چکن کے پیسے ہیں وہ گل جائیں میں نے یہاں پر تقریباً نارمل سائز کے ہی پیسے کیے تھے اگر آپ لوگ چھوٹے پیسے کریں گے تو وہ زرہ جلدی گل جائیں گے تو ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا پیاس کے لچھے ہیں وہ ایٹ کر رہے ہیں جو چکن کا مسالہ پین کے اوپر لگا ہے اسی مسالے کے اندر ہم اس پیاس کے لچھوں کو ساتھ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں فیو ڈرپس کوکنگ آئل کی آئٹ کر دیں گے اگر آپ لوگ چاہیں تو یہاں پر آپ لوگ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اسے اس کا فلیور اور زیادہ انہیں ہو جائے گا اسی مسالے کے ساتھ ہم نے پیاس کو ساتھ کر لینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی مسالہ پین کے اوپر چکن کا لگا تھا وہ سارا ابھی پیاس کے اوپر لگ جائے گا اور اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا بس اتنا سہی کام تھا ساتھ ہم اس میں تھوڑا سا چکن کے اوپر گریڈیٹ چیز ایٹ کر رہے ہیں یہاں پر اگین میں نے چیز ہی یوز کیا ہے آپ لوگ کوئی بھی چیز اس میں استعمال کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ اس کو کور کر دیں گے بلکل میڈیم فلیم پر اس کو ہم نے رکھنا ہے تاکہ چیز اچھے سے ملٹ ہو جائے فلیم کو بھی میڈیم ٹو لو پر کر دیں گے بلکل اور چیز کے ملٹ ہونے کا ویٹ کریں گے تقریباً تین سا چار منٹ میں ہمارا چیز اچھے سے ملٹ ہو جائے گا اور یہاں دیکھیں جی چیز بھی ملٹ ہو گیا ہے اور انیونز ہماری اچھے سے سوپٹ ہو گئی ہیں تو اس کو ہم بھی سرف کریں گے ایک ٹش کے اندر ہم پہلے اس کو نکال دیں گے اور بس آج کی ریسپی اتنی ہی تھی ابھی ہم اس کو سرف کر رہے ہیں اور اس کو ہم انجوائے کریں گے میں نے ایک سوس تیار کیا تھا جس میں میں نے صرف کیچپ اور میونیز کو ملا دیا تھا اگر آپ لوگ چاہیں تو صرف اس کو کیچپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو بس جی آج کی ریسپی صرف اتنی ہی تھی ہم آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی اس کو ٹرائے ضرور کی جی یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی ڈیفرنسی ریسپی ہے اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار ہے بہت آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں بس ملتے ہیں کسی نیو ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ تینکیو سو مچ فور واشنگ تینکیو سو ملتے ہیں